انڈونیشیا کا سٹرکر ویزا آپ پاکستانی پاسپورٹ پر کس طرح سے حاصل کر سکتے ہیں اس کنٹری کے ساتھ کون کون سے موالک کے بارڈر اٹیچ ہوتے ہیں اس کا پروسیسنگ ٹائم کیا ہے اس کی امبیسی کہاں پر موجود ہے اور اس کے لیے کون کون سے ڈاکومنٹس ریکوائیڈ ہیں یہ تمام طرح باتیں میں آج آپ کو اس ویڈیو میں بتانے والی ہوں اس لیے ویڈیو کو پورا دیکھیں جا کے جب آپ اس ویڈیو کو دیکھیں تو آپ کے مائنڈ میں ایسا کوئی بھی کوسٹن نہ رہ جائے جو آپ ہمیں پوچھنے کے لیے دوبارہ کال کریں اسلام علیکم ویورز میں ہوں سارا صدیق ٹریول سے آج ہم بات کریں گے انڈونیشیا کی انڈونیشیا اپنا بورڈر ملیشیا پپوہ گینی مشرقی تمور فلپائن اور سنگپور اور اسٹریلیا کے ساتھ شیئر کرتا ہے اس کی امبیسی کی بات کریں تو اس کی امبیسی اسلام آباد میں موجود ہے اور اس کا سٹیکر ویزا بھی ہوتا ہے اور ای ویزا بھی ہوتا ہے لیکن ہم بات کریں اس کے سٹیکر ویزا کی اس کے داکومنٹس کی بات کریں تو جو دیگر امبیسیس کے لیے داکومنٹس ریکوائیڈ ہوتے ہیں وہ ہی سیم داکومنٹس ہیں لیکن اس کے لیے جو منفرد دو داکومنٹس ہیں وہ تھوڑے سے مکلف ہیں وہ میں آپ کو جو اس کی ریکوائرمنٹ لیسٹ ہے اس میں بتاتی ہوں سب سے پہلے آپ کا پاسپورٹ اوریجنل ہونا چاہیے اور تمام پریویس پاسپورٹ بھی آپ کے چاہیے اور اس کے علاوہ آپ کی پکچرز چاہیے وائٹ بیک گراؤنڈ میں آپ کا آئی ڈی کارڈ ایف فار سی اینٹین اور اکاؤنٹ مینٹیننس لیٹر اور آپ کی چھے ماہ پرانی بینک سٹریٹمنٹ چاہیے اور آپ کا جو کرنٹ پیلنس ہے وہ تقریباً چار لاکھ تک ہونا چاہیے اور جو اس میں منفر ڈاکومنٹس ہیں وہ سب سے پہلے آپ کا جو ہے پولیس کلیرنس سٹیفکیٹ چاہیے اور اس کے علاوہ آپ کا کووٹ کا جو ویکسین کارڈ ہے وہ چاہیے یہ دونوں جو ڈاکومنٹس ہیں یہ بہت ہی زیادہ کمپلسری ہیں اور اس کے پروسیسنگ ٹائم کی بات کریں تو تقریباً سات سے دس دن کا اس کا پروسیسنگ ٹائم ہے یعنی کہ دس دنوں کے اندر آپ کو جو ویزا اس کا مل جاتا ہے اگر آپ بھی انڈونیشیا کا ویزا حاصل کرنا چاہتے ہیں بیسٹ ویزا کنسلٹنسی حاصل کرنے کے لیے آپ ہمارے دیئے کے نمبر پر آفس ٹائم پر رابطہ کر سکتے ہیں صبح نو سے شام پانچ بجے تک تب تک کے لیے خدا حافظ